السلام الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہے والا ہے پیارے بچوں آج ہم جو نظم کر رہے ہیں اس کا معنی ہے پاک وطن ہے پاکستان تو سب سے پہلے ہم پاک کے معنی دیکھ لیتے ہیں پاک کے معنی ہوتے ہیں صاف ستھرا پاکیزہ بے عیب بے گناہ یعنی جس میں کوئی خرابی نہ ہو پاک وطن ہے پاکستان یعنی ہمارا وطن جو ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے پھولوں اور کلیوں کا جہان اس میں پھول بھی ہیں اور کلیاں عد کیلے پھول کو کلیاں کہتے ہیں پاک ہے اس گلشن کی فضائیں گلشن جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے باغ پھولوں کا تختہ بہت ہی خوبصورت جگہ وہ جگہ جہاں سارے آئیش و آرام سے رہتے ہوں فضائیں ہوائیں اس کا ماحول یعنی اس گلشن کا ماحول بھی بہت پاکیزہ ہے پاک ہے مٹی پاک ہوائیں اور اس ملک کی مٹی بھی پاک ہے پاک ہے پانی پاک گھٹائیں پانی سمندر گریہ جھرنے آبشاریں پاک ہے پربت اور میدان پربت کہتے ہیں کوکو پہاڑ کو اور میدان ہموار جگہ کو یعنی اس کے پہاڑ بھی بہت خوبصورت ہیں اور پاکیزہ ہیں پاک وطن ہے پاکستان پاک ہے یہ ہریالہ جھنڈہ ہریالہ ہری رنگ کو سبز رنگ کو کہتے ہیں چاند ستارے والا جھنڈہ جھنڈہ پرچم کو کہتے ہیں یعنی اس کے پہاڑ چاند ستارہ بنا ہوا ہے اونچا اور نرالہ جھنڈہ یہ اونچا بھی ہے اور نرالہ بھی ہے نرالے کا مطلب ہوتا ہے انوکھا جس جیسا کوئی بھی نہ ہو سب سے الگ تھلگ سب سے خوبصورت سب سے زیادہ قیمتی جدہ اس جیسا کوئی بھی نہ ہو تو ہمارا ملک جو ہے دنیا کے ملکوں میں سب سے انوکھا ہے امن اور آزادی کا نشان یہ جھنڈہ جو ہے امن اور آزادی کا نشان ہے امن کا مطلب ہوتا ہے حفاظت محفوظ سکون سے رہنا اور پاک وطن ہے پاکستان ہم سب رکھوالے ہیں ہم سب ہیں اس کے رکھوالے یعنی ہم سب اس کے حفاظت کرنے والے ہیں رکھوالے کا مطلب ہوتا ہے محافظ پاک فورج تو اس کی رکھوالی ہے ہم میں سے ہر ایک بندہ اپنے وطن کا رکھوالہ ہے غیرت والے حمد والے یعنی بہت عزت دار ہیں بہت بلند ارادے والے ہیں بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں ہمت کا مطلب ہوتا ہے بلند ارادہ خطرات کو نمٹنے کی صلاحیت ہونا سب آزادی کے متوالے یعنی سب آزادی کے چاہنے والے ہیں متوالا چاہنے والا آزادی کا مطلب ہوتا ہے خود مختاری جہاں آپ اپنی مرضی اس کے مطابق اپنے جس عقیدے کو چاہو اس کو فالو کر سکو آزادی ہے ہماری جان یعنی آزادی ہماری جان ہے پاک وطن ہے پاکستان پاک وطن ہے پاکستان پیارے بچوں اس سے ہمیں کیا سبق سیکھا ہم پاک پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگ کے رہنے کی جگہ تو ہمیں پاک کا مطلب پتا ہونا چاہیے صفائی اور پاکیزگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صفائی نصف ایمان ہے صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت اسلام میں کیا ہے قرآن جید میں ارشاد ہوتا ہے پاک ساف لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے تو کیا میں اور آپ ہم نے پریکٹس کرنی چاہیے اپنے عمل میں لانی چاہیے کہ ہم پاکیزگی اور صفائی کو اگر اللہ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں تو پاکیزگی دو طرح کی ہے ایک ظاہری اور ایک پاپنی ظاہری پاکیزگی میں اپنے گھر اور سکول کو صاف رکھنا اپنے عزقید کے محول کو صاف رکھنا اپنے دریا جنگل سمندر اپنی جتنے بھی ہمارے عرقید کے محول میں چیزے ہیں ہم ان کو صاف رکھنے کی کوشش کریں اور نہ گاند پھلائیں جب گاند نہیں پھلائیں گے تو گاند دلے کا بھی نہیں اور جو باطنی پاکیزگی ہے اس میں اپنے دل کو انسان کے دل میں امان اور حسد کٹھے جمانی ہو سکتے اور دل کی بربادی کے اصواب کیا ہیں گناہ اور نافرمانی کرنا قرآن چیز کا پڑھنا چھوٹ دینا دنیا کا لالت گانے سننا برے دوست اور بری مجالس میں بیٹھنا زیادہ کھانا اور زیادہ سونا اہد شکنی کرنا جھوٹ گولنا بدد سے اختیار کرنا وہ کام کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہے تو دل کو سیاہ ہونے سے بچانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں کیونکہ دل کا سکون تو اللہ کی یاد میں ہے اور اللہ کی یاد کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بھیج ہوئی کتاب کو پڑھیں اور بلا شبہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے یہ قرآن مجید کی الفاظ ہیں تیارے بچوں امید آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب کریں